بسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں آپ نے زیرو آرڈر ایکشنز کا پڑھا اور انٹیگریٹی ریٹ لاؤ فار زیرو آرڈر ایکشنز اس کے ہم نے کانیٹک سٹیڈی یا کس کلپریشن میتھیمیٹیکل جتنی بھی تھی ہم نے اس میں دیکھی اس کے بعد ہم نے اس کی ہاف لائف پھر اس کی لائف ٹائم کا اگراف ہاتھ چیز سمجھی اب ہم جو نیکس ٹاپک ہے وہ ہے فرسٹ آرڈر ایکشنز کا سم اسی طریقے سے اچھا ایک بار یاد رکھئے گا لاسٹ ٹائم بھی میں نے اے سے پراؤڈر بنائی تھی اگر یہ ٹو اے ہو یعنی کہ سٹیشو میٹرک ریشو ڈیفرنٹ ہو یا اے پلس بی ہو تو اس میں فرق آ جاتا ہے کے کی ویلیو میں یا کے میں جا کے تو وہ ابھی ہم اس کو نیکس ڈسکس کریں گے فیلحال جو ہے نا آپ اے پراؤڈر کے حساب سے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سیم اسی طریقے سے اس کا بھی ریٹ آف ریکشن جیسے زیرو آرڈر میں تھا کہ ایک ہی کنسٹیشن زیرو تھی یعنی کہ اس پہ یہاں پر بند ہے یعنی کہ اس میں ایک ہی کنسٹیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا یا دوسرے لفظ ہمیں یہ سمجھنے کہ جتنی ایک ہی کنسٹیشن بڑھے گی ریٹ آف ریکشن اتنا ہی بڑھے گا اس طرح سے یہ ایک سٹیٹ لائن آتا ہے ڈیریکٹلی پرپورشنل کا ریلیشن یعنی کہ اے کی کنسٹیشن بڑھے گی تو ریٹ آف ریکشن بھی بڑھے گا تو اس میں زیرو آرڈر میں ایسا نہیں تھا اس میں اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا یہ اس میں میجر فرق ہے زیرو آرڈر میں ہی فرسٹ آرڈر اور اس طریقے سے جیسے ہم ریٹ آف ریکشن ہے مائنس وان نور وان یہ اس کی سٹیشو میٹرک یا نمبر آف مولز پہ ظاہر کرتا ہے اے کا ڈی آور ڈی ٹی اس کو اگر ہم ریٹ آف چینج ان کنسٹیشن اگر ہم اس کی کنسٹیشن کا ریٹ کا بتا جنا ہے تو یہ بھی ایک 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 ویشن ہے لازٹ ٹیم بھی ہم نے یہی بتایا تھا آپ کو زیرو میں بھی تو ان دونوں کو ہم برابر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو زیرو آرڈر میں تو یہاں پہ زیرو تھا تو یہ پورے کا پورا فیکٹر زیرو ون آگیا تھا تو یہ ک کے برابر آگیا تھا اب ایسا نہیں ہے اب اے کی کنسٹیشن کی جو پاور یہاں پر آ رہی ہے جو اس کی آورڈر آف ریکشن کو ظاہر کر رہی ہے وہ ون ہے تو یہاں پر پھر ڈیفرنٹ قسم کی انٹیگریشن آئے گی تو ہم اے کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور ٹی کو ایک سائٹ پہ کر لیتے ہیں تو ڈی اے آور ا اس ایکل ٹو مائنس کے ڈی ٹی یہ ہمارے پاس ایک آگئی ایکویشن جس کو اب ہم اسی طریقے سے جیسے زیرو آرڈر کو کیا تھا انٹیگریشن ہم نے اب فرسٹ آرڈر میں گرنا ہے اب اس میں اسی طریقے سے جیسے لیمٹس ڈیفائن کرتے ہیں کہ اے کی کنسٹیشن کسی بھی ٹائم پہ ہم اس کو انٹیگریٹری ریڈلا سے کلپریٹ کر سکتے ہیں جب لیمٹ ڈیفائن کرنی تو اسی طریقے سے ہم اس کو کریں گے جیسے لیمٹس ڈیفائن کیا تھا کہ ٹی زیرو پہ اے کی کنسٹیشن اے نوٹ ہے اور کچھ وقت کے بعد اے کی کنسٹیشن اے ہوگی یعنی کہ اے نوٹ میں سے کیا بچا یہ جو اے ہے نا یہ وہ نہیں ہے کہ مطلب اس میں سے کیا بچا یہ ہے اگر سو تھی تو یہ بیس ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریمیننگ کنسٹیشن وہ بیس رہ گی ہمارے پاس تو یہ اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ کتنی گنجیوم ہوگی یہ مطلب ذہن میں رکھے گا جیسے سو میں سے بیس پہ آگے تو یہ بیس ہے یہ دزنٹ مین کے وہ اسی ہے تو موسٹی یہ والی مستیک انڈرسٹینڈنگ کا کنسٹیشن فراغ ہوگی ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ خراب نہیں جائے تو اسی طریقے سے اے نوٹ سی انیشلی اور اس کا فائنل تھا کہ یعنی کہ ہم نے ٹوٹل یہاں تک انٹیگریٹ کیا اس کو اور ٹائم انیشلی زیرو تھا بعد میں ٹی ہو گیا اس طریقے سے یہاں پر تھی ایک ٹرم ہے وہ نیچرل لاغ کی آئے گی جس کو عام جو لاغ ہوتا ہے لو جی جس کو ہم لکھتے ہیں اس کا بیس ٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لو جی ای لکھ دیں یا لن لکھ دیں نیچرل لاغ تو یہ ایک ہی بات ہے تو بکس میں آپ کو لن ملے گا تو میں نے یہاں پر دونوں طریقے سے لکھ لیا تاکہ آپ کو پتا چلے تو ہم موسٹی جب کلکلیشن کرتے ہیں تو ای میں بھی ہو سکتی ہیں ایکس ای ہے ایکسپونینس اس کی ایک ویلی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے سمجھاتا ہوں کیسے اس کو ہوتا ہے بڑا ہی ہوگا آپ نے اس کے بارے ہو لیکن یہاں پہ دوبارہ سے میں ہوتا ہوں تو یہ جو اس کو جب ہم سال کرتے ہیں تو لاغ آف اے جس کا بیس ٹین نہیں ہے بلکہ ای ہے ٹھیک ہے اس کو اے اور اے نوٹ اس طریقے سے یہ سال ہوگا یہ بنی انٹیگریشن یہ آپ نے پڑا بھی ہوگا اور اسی طریقے سے اس کا ایک تو طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پہلے اے کی ویلی پٹ کریں پھر اے نوٹ کی اور ٹی اور زیرو اس طریقے سے اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں جو ہمارا لاغ کا ایکس ہے کہ اے اوور اے نوٹ بھی ہو سکتا ہے مائنس لگاؤ اگر پلس لگاؤ تو وہ یہاں پر جو ہے ہم لیکن ابھی نہیں کریں گے مطبق ہم اس کی نا اس ایکویشن کی دو تین فارمز بنائیں گے آپ اس میں دیکھیں گے کہ ہر فارم کا ایک الگ یوز ہے اپنی فسیلیٹی کے لیے ڈیفرنٹ گراف یا ڈیفرنٹ انفرمیشنز کو انٹرپیٹ کرنے کے لیے ہم اس کی ڈیفرنٹ فارم بناتے ہیں اس انٹیگریٹیڈ ریٹ تو ابھی میں لاغ ای لکھنا ہوں یا لن آپ یہاں پہ لن بھی لکھ سکتے ہیں لن ا is equal to لن ای نوٹ منس کٹ کیا کیا ہے یہ منس دوسری طرف لے گئے ہم ادھر اس سائٹ پہ اب اس کو کیوں ایسا کیا وہ آپ کو ابھی بتاتا ہوں بسیکلی ہم نے اسی فارم میں لے کے آنا جو y is equal to mx plus c کی فارم سی جو لازٹ ٹائم بھی ہم نے zero order میں بھی کیا تھا تو first order میں بھی اس طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے اچھا اگر ہم natural log کو base 10 مارے log میں convert کرنا چاہیں تو اس کا ایک فارمولا ہے کہ اس کو two point three zero three سے multiply کرنے تو یہ جو اوپر ہمارے پاس equation آئی ہے یہ والی اس کو ہم e کی بجائے log اس کو log 10 کے base میں اگر لے کے جائیں تو ہم کیا کریں گے two point three zero three سے سب کس multiply کرنے تو ہم نے یہی کیا two point three zero three log 10 بنا دیا two point three zero three log 10 a not یہاں a a not اور kt اس طریقے سے اب next time نے گیا کیا log a base 10 ہم نے یہ چونکہ سب کے ساتھ two point three zero three لگا ہو اس کے ہم نے اس کو divide کر دیا یہاں پہ ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا صرف اس کے نیچے آئے ہم اس طریقے سے math میں کر لے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس equation ہے یہ integrated rate law کی form آگئی ہمارے پاس جس میں ہمارے پاس y is equal to mx plus c کی form میں آگئی یعنی کہ اگر میں اس کو اس سائٹ پہ لکھ دوں y is equal to mx plus c ٹھیک ہے تو یہ یا ایسے لکھ رہے ہیں log of 10 is equal to یہ minus kt over two point three zero three plus log of base 10 a not تو اگر اس کا graph بنائے ہم تو یہ اسی طریقے سے جیسے zero order کا تھا یہاں پر لیکن ایک آپ بات یاد رکھیں کہ اس میں ہم نے concentration کا graph ٹھیک ہے versus time وہ straight line تھا یہاں پر اس کے log کا graph ہے straight line تو یہ آپ نے یاد رکھتا ہے اور minus slope ہے اس طرح plus slope ہوتی تو یہاں سے چلو ہوتا تو اس کا ten theta minus k over two point three ہے وہاں پر اس کا ten theta minus k کے برابر آرہ ہے تو یہ اس میں فرق ہے zero order کی equation میں اور اس کے graph میں اور یہاں پر آپ دیکھیں جو first order کا graph ہے روزے کی آلد میں بولنا بھی بڑا کام ہے یہ first order kinetics کے آپ دیکھیں تو y is equal to mx plus c c intercept ہے intercept means یہاں سے cut ہے تو یہاں a not یہاں سے start ہو گا یعنی کہ جب اس کی concentration جو start میں تھی a not c y is equal to mx plus c intercept کہاں سے cut کر رہے وہ یہاں سے cut کر رہے اور وہاں پر اس کی value کتنی ہے log of 10 log base 10 a not log a not ہے value to base میں اس لکھے لکھیں تو اس سے مراد base 10 نہیں ہوتا اور l n لکھ دیں تو اس سے مراد base e ہو تو میں نے یہاں پہ دونوں طرح سے کہیں پہ بھی آپ کتاب میں پڑھیں تو آپ کو کہیں پہ بھی یہ confusion نہ ہو کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے log log لکھ 10 نہ بھی لکھو پھر بھی چلے گا لیکن اگر e ہے تو log e لکھنا پڑے گا l n لکھ یہ یاد رکھ تو again theta اسی کو کہا گیا تو یہ first order کی kinetics study آپ کے سامنے آگئے اس میں 10 theta slope کیسے نکلتی ہے minus k over 2.303 تو k کی value بھی آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے یا first order کا graph ہے تو آپ کو دیکھ دیجئے پتا چلنا چاہیے کہ یہی straight line ہے اور یہاں پر اگر a concentration ہے مطلب log نہیں ہے تو وہ کس کا ہے 0 لیکن اگر log ہے base 10 کے ساتھ تو یہ کس کا graph ہے first order یہ آپ نے یاد رکھنا confused نہیں ہونا اچھا numerical point of view سے calculation numerical zero order میں آپ کو نہ لگ سے last time میں نے ایک عضا بتایا اس کے نمیرکل میں آپ کو دو تین solve کروا دوں گا دونوں کے next lecture میں فیل آج جو ہے و topic آپ complete کر اس کی ایک اور form بھی ہم کر سکتے ہیں log of base 10 میں پہلے ادھر لے کے گیا تھا y equal to mx plus c بنانے اگر میں نہیں لے کے جاتا میں اس طرف ہی رکھتا ہوں تو ہم اس کی ویلی اگر ہم نکال لے اس کو ڈیوائیڈ کار جائے 2.303 در چلا گیا اس سے ملٹیپلائی ہو گیا اور اس کے نیچے آگے لاغ ای نوٹ اوور ای ای نوٹ کیا ہے انیشل کنسیٹیشن اور ای کیا ہے ریمین کنسیٹیشن جو بچ آفٹر ٹائم تی تو دوسری اس کی فارم نیچر لاغ کی فارم میں بھی اگر ہم رکھنا چاہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے نیچر لاغ کے لئے 2.303 سے ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا تھا اگر ہم نہ کریں جو سٹارٹ میں ہم نے لاغ جی ای ای تھا یہاں سے میں نے اس کو لاغ تین میں کرنے کے 2.303 سے کیا تھا اگر اسی سے میں دوبارہ پکھوں تو یہاں پر لن ای مائنس لن ای نوٹ ای 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 ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ اگر ہم لاغ ختم کریں تو یہ ای اس طرف چلا جائے گا اور یہ پوری چیز اس کی پاور میں آ جاتی یہ بھی ایک فارمولا ہے اس کا لاغ اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپنینشل فارم اگر ہم لکھنا چاہیں اس کو تو فرسٹ آرڈر کانیٹک سٹڈی یا اس کا جی انٹیگریٹی ریٹ لاغ ہے ہم اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں ای ایکل ای کی پاور مائنس کٹ یہ اس کا ایک اور فارم اس کا بھی اگر ہم گراف بنائیں تو ایکسپنینٹ کا گراف اس طریقے سے بنتا ہے یعنی کہ ہوتا تو یہ اس طریقے سے ہے یعنی کہ ای ایکس پلاؤ سی پوائنٹ میں گراف ایسی بنتا ہے یعنی کنسٹیشن ای نوٹ یہ ہے کنسٹیشن آف ریکٹنٹ ای ورسیس ٹائم کا گراف ہو ایک بار یاد رکھئے گا یہاں پر انفینیٹی ٹائم ہے تو ایک کنسٹیشن زیرو کے گرابر ہوتی جائے گی لیکن ایک بار یاد رکھئے گا جو ہندر پرسن نہیں ہو سکتے وقت کے ساتھ جبکہ زیرو آرڈر اگر واقعی ٹرو زیرو آرڈر ہے یعنی کہ واقعی ریکٹنٹ کی کنسٹیشن پہ وہ ڈیپینڈ نہ کرے تو جو ہیں وہ پرادٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ہندر پرسن لیکن یہ پرادٹ میں ہندر پرسن کنورٹ نہیں اس کے بعد یہ آگے میں مزید بھی بتاتا ہوں ہاف لائف میں آجے کیجئے بات ہاف لائف اس کی کیسے وہی کہ ہاف کیسے رہ جاتا ہے تو اسی فارمولے میں یہ جو اپنا بیس ٹین والا فارمولا تھا یہ والا اس میں اگر آپ ٹی ہاف لگائیں تو ٹو پائنٹ سی درہو تری اوور لاغ ٹین ای نوٹ کیا ہے انیشل کنسیٹیشن اور اے کیا ہے ریمیننگ یعنی اگر ریمیننگ ہاف ہے ای نوٹ اوور ای نوٹ بٹا ٹو اس طریقے سا ای نوٹ سا ای نوٹ کٹ جائے گا تو یہ آجے گا آپ کے پاس اس طریقے ای نوٹ اوور ای نوٹ اوور ٹو اس طریقے سا یہ کٹ گیا تو آپ کے بات آگیا یہ سمپل میت ہے اگر آپ کو اتنا میت نہیں آتا اگر آپ نے افتر سی میں نہیں پڑا تو یہ مطلب ذہن میں رکھ لیں تو بھی بیسک چیزیں میت کی اچھا ٹی ہاف جو ہے وہ پھر ٹو پانٹ سی لاغ آف ٹو آور کے یہ دو تین ویلیوز ہیں یہ اگر آپ زبان نہیں یاد رکھنا جائے تو ٹھیک یا کبھی کسی جگہ پہ لیکچر شکہ وہاں پر کلکولیٹر بچوں لاؤ نہیں ہوتے وہاں پر کیا ہوتا ہے آپ نے زبانی کرنا ہوتا ہے یا گیس ورک ہوتا ہے یا ایم سی کیو میں آپ کے پاس آجاتے ایسی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کلکولیٹر یوز کریں تو یہ ٹپس ہیں چھوٹی چھوٹی اگر آپ ان کو یاد رکھ رکھ رہیں گے آپ کا ٹائم بہت 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 ہے اگر آپ کو یاد رکھیں کہ لاؤ ٹو کی ویلی پوائنٹ سری ہے لاؤ سری پوائنٹ فور ایٹ کے قریب اپروکسی میٹ ہے لاؤ پوائنٹ سی راؤ ہوتا ہے پوائنٹ سکس نائن سی اگر پوائنٹ آف ٹائم نکالتے ہیں کتنے ٹائم میں وہ آف رہ گیا تو آپ اس طرح سکتے ہیں ایک ہی آپ نہیں اگر آپ کو یاد تو نہیں ہو گا کیمیکل کانیٹکس جو ہاف لائف کا فارمولا ہے یہ آپ کو نظر آئے گا ریڈی اکٹیویٹی میں جہاں پر آپ ریڈی اکٹیو ایلیمنٹ کا بھی پوائنٹ سکس نائن تھری اور نیچے پھر وہ ہاف لائف لیمڈا شمڈا آجاتے ہیں وہ اگر آپ ریڈی ایشن یا ریڈی اکٹیو کیمیسٹی اگر آپ کو یاد ہو تھوڑی بہت اس میں آپ کو اور سپیشلی یہ جو فزکس والے بچے ہیں آپ کو یہ فارمولا وہاں پر آئے گا اور کیونکہ جو انٹیگریشن ہوتی ہے اس کی ڈسانٹیگریشن ہوتی ہے آپ کے ریڈی اکٹیو ایلیمنٹ کی وہ بھی فرسٹ آرڈر ریکشن کو ہی فالو کرتی تو یہ والا فارمولا وہاں پر آپ ملے نیچرل لاغ بٹا کی اگر آپ اس کو 2.303 سے ملٹیپلائی نہیں کرتے تو پھر یہ نکل آئے گی تو آپ کیسے بھی نکال لیں آپ کو کسی بھی طریقے سے پتا نہیں چاہیے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹ ویلی جیسے 0.693 یہ ایک نمیریکل فگر ہے کہ اگین کیا ہے کانسٹنٹ ہے ریٹ کانسٹنٹ تو اس کا مطلب ہے پرسٹ آرڈر ریکشن میں جو ہاف لائف ہے وہ اس کی جو ہے وہ کنسٹیشن یا ٹائم ان چیزوں پر نہیں ہے مطلب جیسے اس میں تھا نا کہ اس کی کانسٹیشن ہاف ٹائم کے بعد ہاف رہ گی تھی کانسٹیشن تو یہاں پر ایسا نہیں ہے اس میں پہلے اور اس میں یہ پر ہے اس کی ویلی کانسٹنٹ ہے دوسرا جو فارمولا ہے اس کا جو میں نے بتایا تھا فارمولے سے ہی اگر آپ نکال لیں تو اگر فل لائف نکال لی لائف ٹائم اس میں کیا ہے کہ ای زیرو ہی ہو جائے اس فارمولے میں اس فارمولے میں اگر آپ ای کی جگہ زیرو لگائیں تو ای ناٹ آور زیرو انفینیٹی ہوتا ہے تو یہ انفینیٹی پر چلا جائے گا تو تی انفینیٹی مطلب کبھی کمپلیٹ ہی ہو گیا انفینیٹی زیرو انفینیٹی ٹائم پہ ہو گی یہ مطلب ہے اس کا تو ای کی کنسیٹی زیرو اس کا مطلب نہیں ہو گی یعنی جس کو کہنے پہ جابج فر انکار ہی سمجھ ہے ٹھیک ہے نا اس نے انفینیٹی پہ جانا تو اے نے زیرو ہو گیا تو یہ فارمولے کی بیش پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ ہی نکلتی ہے بات جو میں نے آپ بتائی تو جس طرح ہم نے اس طرح ہاف لائف نکالی فل لائف دونوں ہم نے نکال اب ہم اس کے گر دیکھیں تو ایک تو اس کا یہ تھا نا ریٹ لاغ کا جو سمپل فارمولا جو آپ نے پیکیج ایک پاور ون یہ جو پاور ون ہے یہ آپ کو پتا چلتی ہے یہ میں نے بتایا تھا کہ آرڈر آف ریکشن آپ نمیریکل نہیں کلکلیٹ کرتے ایک سپریمنٹ کلکلیٹ کرتے ایک سپریمنٹ اگر ویلیو یہاں پہ آئی ہے تو آئی 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 سٹریٹ لائن ہے سلوپ کے لیے یہ تھیٹا ہے اور یہ کے برابر آئے گا ٹھیک ہے اس فارمولے یعنی کہ یہ بھی ایک فرسٹ آرڈر ریکشن کا ہی گراف ہے اور فرسٹ آرڈر ریکشن کی ہی کلکلیٹ ہے اس میں ٹین تھیٹا کے برابر آئی جو سلوپ ہے اچھا دوسرا جو اس کا گراف بنے گا وہ ایکسپونینٹ والا جو فارمولا ہے ک ایسی ریٹ آف ریکشن جو ہے ک ای نوٹ ای ریس کے بار مائنس کی اس میں ایکسپونینٹ کا جو گراف ہوتا ہے وہ اس طریقے سے تھوڑا سا ٹیڑا ہو کے آتا ہے اور یہ اپ ٹو انفینیٹی جو ہے مطلب یہ ٹائم جائے گا تو تب جا کہ اس کی کنسٹیشن وہاں پر اس کے بار مطلب سٹارٹ ہوا ای نوٹ سے کے ای نوٹ اور اس کے بعد یہ آگے چلتا رہا یہ بھی اس کی ایک فارم ہے گراف کی تیسری ایک فارم بنتی ہے جو لاغ آف بیس ٹین والا ہمارا فارمولہ تھا یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اس میں بھی ٹین ٹیٹا مائنس کے اوور ٹو پنٹ سیز ہو تھی یہ ابھی آپ کو پہلے ایکس پلاس ای تو یہ جو ہے وہاں سے ہم اس کا نکالتے ہیں یہ ہے تو یہاں سے پھر آپ اس کا سلوپ نکال لیتے تو یہ تیسری فارم ہوگی چوتھا اس گراف کی ایک اور فارم ہے وہ ہے آپ کی ایکس پوننٹ جو ہے لاغ اف ای لن اے یعنی کہ اگر لن اے کار ٹائم کے ساتھ گراف بنے گا سٹریٹ لین ٹھیک ہے اور یعنی کہ ایکس اگر ہم اس کو لاغ ٹین کریں تو پھر ٹیڑا ہوتا ہے لیکن اگر ہم لاغ ٹین کی جگہ پہ نیچر لاغ ڈریکٹ ہی لگا دیں گے پھر بھی یہ ویسا ہی گراف بنے گا جیسا یہ ٹو پنٹ یہ والا اوپر تھا یہ لاغ ٹین والا تھا اگر ہم اس کو ایکس پوننٹ کی فارم میں لکھیں تو یہ ہے لیکن اگر ہم یہ پہ نیچر لاغ کے ساتھ بنائیں تو پھر یہ چوتھی فارم پانچ میں اگین ایکسپننٹ فارم میں یہ گراف بنتا ہے اس میں کنسٹریشن آف ریکٹنٹ ہے یہ اوپر ہے لاغ آف اے اب نیچے صرف کنسٹریشن آف اے کی لیکن اگر ہم فرسٹ آرڈر میں دیکھیں تو اگر صرف کنسٹریشن کا گراف دیکھنا جیسے میں پتا لاغ آف اے گراف ایسا بنے گا جیسے زیر آرڈر تو یہاں پر ایکسپننٹ فارم میں بنے تو یہ اس کے ڈیفرنٹ ہے اگر آپ رٹہ لگائے بغیر سمجھیں گے دونوں زیرو آرڈر کے فرسٹ آرڈر کے تو آپ کبھی بھی گراف دے کہ فوراں سے پتا چلے گا کہ کون سا ریکشن ہے اس طرح سے چھٹا جو گراف ہے یہ صرف ریمائنڈر کے لیے بتایا تھا کہ جو تی ہاف ای نوٹ آور ٹو کے زیرو آرڈر لیکن اس وقت یہ کیا تھا یہ دیکھ ٹھیک ہے یعنی کہ ٹائم اور آرڈ جو ہے وہ اس طرح سے ایسے بنے گا یعنی کہ شروع میں کنسٹریشن کم تھی اور وقت کے ساتھ کنسٹریشن اس کی اوپر کو جا رہی ہے وقت کے ساتھ کنسٹریشن آف ای نوٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں فرسٹ آرڈ میں تو یہ اس طریقے سے یعنی کہ independent ہے ای نوٹ کی کنسٹریشن پر depend نہیں کر رہا کیونکہ اس کی value 0.693 over k ہے کوئی بھی اس میں اس کے initial کنسٹریشن پر depend دے گئے اب اگر میں ایک جگہ پہ a nought minus x کہہ دوں اور جو product ہے اس کو x کہہ دوں تو پھر ایسا graph بنے گا یعنی start میں اس کی concentration 0 تھی product کی بات ہو رہی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی concentration بڑھتی جا رہی ہے اور اس طرح سے اس طرح ہے لیکن یہ اس طرح سے پہلے ایسے بن رہے تھے اور اس product کا بن رہے ہے یہ آپ کو ڈیفرنٹ اس کے جو ہے اس کی فارم ہے یہاں پر آپ equation میں put کر x کی value نکال سکتے کوئی question بچھو اس کے براب جو next ہے اس کے وہ کلکیلیٹ کریں گے نمیریکل کچھ سول کریں گے فرسٹ آرڈر کے اور زیرو آرڈر کے تو اس سے آپ کو مزید ان ڈییکشن کی سمجھ آجے گی